دیکھیں غلامی word has been very brutally misused ہم گئے غلام ہیں پہلے سوال ہے نا ازادی کس چیز سے چاہیے میرے اوپر نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی ماں ہو نہ کوئی سسٹم میں مجھے مشورہ دینے والا ہو نہ کوئی مجھے روکنے والا ہو نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو live and let live me myself and I یہ غلامی نہیں ہے یہ کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن pain without a plan is disaster یہی کسی حد تک اس amazon کے اندر بھی یہی ہوئے لوگوں کے ساتھ کہ دکھایا بہت کچھ کیا ہے اور success story کا rate اتنا زیادہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے پیل launch کیا تو وہ پہلے دن ہی skyrocket آسمانوں پہ sales لے کے آ جائے گا listings پہ ایک نصیب بھی ہے کہ آسمان بھی ایک ہے جس کے اندر hierarchy دکھا کے گھیرا گیا growth دکھا کے گھیرا گیا آپ کو دگان کا poster دکھا کے گھیرا گیا منجن دکھا کے گھیرا گیا اور اب آپ فس بھی وہی لوگ ایسی جگہوں پہ honey trapped ہوتے ہیں جن کی اندر اتنی لڑنے کی energy نہیں ہوتی وہی لوگ ایسا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں اس طرح کا جھوٹ پلایا جائے فستہ ہی وہ ہے جو جھوٹ سننا چاہتا ہے اگر ایک انسان کو starting interface کے اوپر starting پہ بھی نہیں کسی کا پتہ چل رہا کہ یہ کتنے دو نمبر لوگ ہیں تو اس پر تو اوف کرنا چاہیے اپنے معاشرے کو لیکن آپ اپنے اس fantasize version کے خواب میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا شر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے غلامی کا start یا یہاں سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گے یا یہاں سے unplug کروں گا تو کیا کروں گا میرے پاس option ہی نہیں ہے کوئی survival یہ لفظ وہ استعمال کریں گے اپنے mind میں آپ کے لئے کہ اس کی غیرت stand نہیں لے رہی ہیں آپ پر ان کا طریقے کار یہ ہوتا ہر وقت دکھانا دیکھو میرے ان سے کتنے connections ہیں وہ ہر وقت دکھائیں گے اتنا میرا ان سے تعلق ہے ان سے میرے اتنے connections ہیں میں یہ ہوں آپ اپنے mind میں اتنے ڈر جاؤ گے you won't take a stand نہیں ہمت ہوگی آپ کی کھڑنے کی ایسے نہیں نکلنا آپ نے کہ کل کو آپ کو regrets ہو ملامت ہو آپ کے سینے گندر کہ نہیں یار اگر میں تھوڑا سا compromise کرتا تو حسن پیدا ہو سکتا تھا you have to give all what you have you have to be certain آپ کو بہت یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا if you're gonna hang the donkey in the well and it's not going inside or outside یہ آپ کا 20 سال کا trauma بن جائے گا یا تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے نا سال دو سال کی relationship کے بعد کہ بھائی یہ میں قدرت اور اللہ پر چھوڑ سکتی ہوں یہ چھوڑ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ 18 سال کے اندر change ہوگی تو آپ اپنے آپ کو condition کر لیے تو اور میں نے اس شہر کے ساتھ اس طرح رہنا شایق صاحب زندگی کے اندر مختلف مراحل کے اندر اپنی سفر کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ decisions لیتا ہے فیصلے لیتا ہے کوئی settle ہو جاتا ہے کوئی کہیں اپنی قیمت لگوا دیتا ہے کوئی comfort zone کے اندر آ جاتا ہے کوئی challenge لیتا ہے کوئی اپنے آپ کو منواتا ہے کہیں پہنچنے کی ڈھان لیتا ہے لیکن آج ہم جس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ every decision has a cost ہر فیصلہ جو بھی آپ زندگی میں جو فیصلہ لیں گے چاہے وہ آپ اپنے mid 20s کے اندر لے لیں mid 30s کے اندر لے لیں چاہے آپ رشتوں کے اندر فیصلہ لے لیں چاہے آپ گھر کے اندر wife کے آگے submit کر دیں یا ماں کے آگے submit کر دیں یا باپ کے آگے یا سسرال کے آگے یا اس کے علاوہ business کے اندر آپ clients کے آگے اپنی bargaining power boost کر جائیں political level پہ یا آپ settle ہو جائیں کہ بھائی میں اس جانرے سے belong کرتا ہوں یا میں اسی ڈگر پہ چلوں گا اور میں اتنی آواز اٹھاؤں گا اور اتنی نہیں اٹھاؤں گا اس کے خلاف اٹھاؤں گا اور اس کے خلاف settle ہو جاؤں گا فیصلے بظاہر انسان اسی لیتا ہے کہ اس کو اس پہ سکون اور اس میں آرام اور اس میں راحت اور اس میں short term یا long term اس کو benefit دکھ رہا ہوتا ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں benefit سب کو پتا ہے کہ بھائی کیا پروز ہیں ہر ایک چیز کے لیکن cons پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فیصلے کی cost کیا ہے میرے زندگی کا ہر فیصلہ اس کی قیمت کیا ہے وہ price مجھے آج نہیں پیہ کرنی آج سے دس سال بات پیہ کرنی ہے کس طریقے سے خریدا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کہ کوئی بزار لگا ہے اور آپ بولتے ہیں اچھا میں بکنا چاہتا ہوں یہاں پہ آکے ہنی ٹرپس ہوتے ہیں کچھ کہ اس طرح مکھیوں کو بلایا جاتا ہے دلدل ہوتے ہیں کچھ کہ پاؤں آپ کے دھستے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہی نہیں لگتا کہ میں نے فیصلہ کب لیا زندگی کے اندر کبھی اس طرح ہوتا ہے بھائی فورس آپ کو بکنا پڑتا ہے آپ اصل میں لفظ غلامی سے کیوں بھاگ رہے ہیں ٹاپک اس غلامی اوور ٹی یو اتنا گھما پھر آکے جو آ رہا ہے نا فیصلے فیصلے فیصلہ اس چیز کا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کنجیشن ایک امپریزنمنٹ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا لیکن میرا نہیں خیال ہے عدیل ہمیں اس پہ پہلے بات کرنی چاہی کہ غلامی میں اور نظم و ضبط میں یا ہائرارکی میں وہ فرق ہے دیکھیں غلامی ورڈ ہم گئے غلام ہیں مطلب اس سے ہٹ کے بھی کسی بھی فارمیٹ کے اندر غلامی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہائرارکی نہیں ہوگی ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی یا پھر ازادی کا مطلب ریبلیئرس نہیں ہے ہمیشہ کہ میں ازاد ہوں تو میں ریبلیئرس ہوں میں باغی ہوں ازادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نظم و ضبط نہیں ہوگا ایک چین آف آرڈر نہیں ہوگا ایک ہائرارکی آف کمانڈ نہیں ہوگی پوزیشننگ نہیں ہوگی کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا پہلے سوال ہے نا ازادی کس چیز سے چاہیے ہمیں یا انسان کو اپنی پرسنل لیول پر بھی ازادی کس چیز سے چاہیے میرے اوپر نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی ماں ہو نہ کوئی سسٹم میں مجھے مشورہ دینے والا ہو نہ کوئی مجھے روکنے والا ہو نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو live and let live me myself and I یہ غلامی نہیں ہے یہ کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے کہ وہ لوگ امور الجاہلیہ میں شیخ عبدالوحاب رحم اللہ علیہ کتاب الجاہلیہ میں ایک باب لائے تھے کہ کہ وہ لوگ کسی بھی نظم و ضبط اور حرارکی میں آنے کے قائل ہی نہیں تھے اس لئے ان کا کوئی کینگ نہیں تھا نہ ان کے پر کوئی بادشاہت تھی نہ ان کے پر کوئی ریاست تھی وہ اپنے tribal prejudices کے اندر ایک کو ایک limited condition میں بڑا بناتے تھے چیف کہتے تھے اس صحیح تو اولول عمر کا concept حاکم کا concept حاکمیت کا concept حکومت کا concept عربوں میں تھا ہی نہیں جس sense میں تھا وہ بہت tribal اور بڑا ہے ایک prejudice bias niche تھا جس perspective میں وہ کسی کو بڑا بانتے تھے اور وہ اتنا blood blood bath oriented تھا کہ انہوں نے چالیس چالیس سال جنگیں لڑی ہیں اس ego tribal ego کے پیچھے tribal bias کے پیچھے تو اگر کوئی set up of حکومت ریاست یا کوئی structure of hierarchy ہوتا تو وہ compromising terms پر آتے پھر ٹھیک ہے نقصان نفع کی research ہوتی ماں پر بحث ہوتی ماں پر آس اور خزرج has been fighting for wars like for how many years 40 40 years 40 years آس خزرج کا issue ہے 40 years اس قبیلے کا مسئلہ ہے جنہ اونٹری نے دوسرے کی territory سے پانی پیلا چالیس سال تین نسلے آپس میں دو نسلے لڑ پڑی یہ this is the absence of a system of an hierarchy تو کھلا کھاتا تھا نا وہاں پر ازاد تھے نا اس لیے لڑ رہے تھے وہ ازاد ہی نہیں ہے اس کو امور الجاہلیہ کہا جاتا ہے کہ these are the affairs of the people of جاہلیت کہ no rule of law no jungle 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 میں سب ازاد ہوتے جنگل میں بھی کچھ قانون تو پھر جنگل میں بھی ہوگا نا وہاں پر جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈومین میں تو پھر وہ خونی ہے brutal ہے یہاں پر تو کہا گیا کہ اگر آپ نے تلوار بھی اٹھانی ہے تو وہاں تک لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے ایک one go streak میں مارتے ہوئے چلے جانا یہ مقصود نہیں ہے اسلام کا سو میرے خیال سے hierarchy نہ ہو نا آج کل کی demands کچھ اس طرح ہی لگتی کہ کوئی بڑا ناؤ اوپر جو ایک rebellious concept آپ دیے جائے بڑا ناؤ بچہ بول رہا ہے میں باپ کی میں کسی بھی جس طرح ویش لے کے آئے وہ کہتے ہیں ان کے philosophers آپ تین لوگوں کو ٹھیک انٹیٹیز کو ٹھیک کر دیں تو انسان enlightened ہو جائے گا ایک ماں باپ دوسرا وہ church بولتے ہیں مسجد church دونوں لے ریلیجوسٹی یعنی church یا مسجد اور تیسرا state اس کو آپ اس طرح کہتے ہیں ان تینوں کو لگام دے دو انسان ازاد ہو جائے گا ان شورٹ آپ اسے کہیں political establishment یا military establishment جو ریاست ہوتی ہے religious establishment جو عالم دین ہوتا ہے جو علمی بنچ ہوتی اور social establishment گھر کے اندر بڑے ہوگے جو آپ کے social structure میں جنہیں بڑا مانا آتا ہے تینوں کے خلاف آپ دیکھ لیں western agenda کام کر رہا ہے اگر کسی ملک کو یا کسی اسلامی ملک کو کمزور کرنا ہوگا تو وہ ان جگہوں کے اوپر penetration کریں گے یہ یونین یورپ میں کیا church کو ویک کیا church secularism introduce کر آیا family structure برباد کیا ازادی کے نام کے ایسے نارے لگائے کہ کپڑے modesty رائے opinion وانہ 50's 60's کی خواتین کا یورپ کے اندر بھی اگر آپ کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آتی ہیں کہ وہ یورپ کی خواتین بھی sleeveless clothes تک کو immorality کا نام دیتی تھی even in tennis clothes of those ladies at those times who were playing sports was very humble very modest اگرچہ وہ اسلامی لحاظ سے نہیں تھا لیکن آج سے compare کیا جائے جو آج فہاشی ہے اس کے مقابلے میں تو اور nuns کا بھی perspective آپ وہاں پہ دیکھ لیں پورا hijab اگر style کا covered ہے ان کا پورا تو سو ڈیڑ سو 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 سال پہلے کی modesty کی definition دیکھ لیں انہوں نے کس طرح برباد کی ہے کہ آج تو they will always destroy the social structure کہ اس کے اندر انسان کو اپنی whims and desires کے مطابق کرنے کے مطابق جو چاہیں وہ سے ازاد ہے دوسرا بات اپنے اللہ کے بیچ صحیح we want to be directly connected تو اس پہ آپ قرآن حدیث کو پڑھیں تو اس کے اوپر جو نعرہ لگایا جائے کہ یہ ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کو گرونی کرنے دیں گی اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ آپ کو گرونی کرنے دیں گے وہ آپ کو حملہ بھی کیا جاتا اور یہ تین واقعی ایک فیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی بن سکتی یہ بھی جملہ کہہ دوں کیونکہ ہمارے ہاں بہت جلدی سینٹیمنٹ یہاں پر ان سب کو چھیڑنے کے اوپر کسی کے حق میں چلے جائیں گے اس کو عوام کی عدالت کہتے میں آپ کو بتا دوں یہ تینوں فیرون بھی ہو سکتے ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہو سوشل اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو اور یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر ایک ہو سکتا ہے دو ٹھیک ہوں دو صحیح ہو سکتے ایک خراب ہو یہ بھی سبجیکٹ ہے تو پبلک کو ایک اس کو پیمان نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے یہ ازادی نہیں یہ جھائلیت ہے مگر ہر انسان کو حیرارکی ہو اور نہ ہو اس کے اندر اپنی پرسنل گروت اس کی ہر جگہ بہت امپورٹنٹ ہے تو بہت جگہوں کے اوپر انسان کو چھوٹے چھوٹے فیرونوں نے آج کے دور میں بھی اور ماضی میں اپنے پنجوں کے نیچے اپنی دار کے نیچے غلام بنایا بہتا ہے غلام وہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے وہ پر کٹ دینا جو اللہ نے کسی کو رائٹ نہیں دیا اس کی اس فریڈم کو ضبط کرنے کا نام یہ غلامی جو جو ریسٹرکشن اس پر نہیں لگی یا جو قید اس پر نہیں لگی وہ قید لگانا اس کے اوپر جو خالق کائنات نے قید نہیں رکھی بھی یہ غلامی ہے وہ رائٹ کونفیس کرنا کسی کے جو اللہ نے اس کو دیئے میں یہ غلامی ہے یا وہ عزت کسی کی مجروع کرنا جو کسی کو اللہ نے رائٹ نہیں دیا یہ غلامی ہے کہ اگر اس کے نیچے اپنے آپ کے اوپر مجروع کر رہا ہے یا وہ عزت نفس اس کی سیبوٹاج کرنا دیمین کرنا بلٹل کرنا ڈاؤن سائز کرنا جو اللہ نے کسی کو رائٹ نہیں دیا یہ غلامی ہے اور جو اس طرح سے جدر اللہ نے اس کو حق دیا ہے ایک بے قید زندگی گزارنے کا وہ وہاں پر اس دار کے نیچے آتا ہے اور اس پنجوں کے نیچے اس بیزتی میں اس عزت نفس کے مجروع ہونے میں اور اپنے حقوق کے سلم ہونے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے اور اس طرح کی اس کو غلامی کہتے جو اصل نظم و ضبط کا لائن آرڈر نہیں ہے ایک انسان کا پرسنل ظلم و جبر ہے لیکن یہ تو ظلم و جبر والی غلامی اور ماسٹری ہو گئی لیکن جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور فیرون والی غلامی ہے فیرون نے بنی سرائیل غلام بنے ہیں لیکن یہ جتنے حقوق آپ نے بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق انسان کو دی ہیں عزت کے سوچنے کے زندگی گزارنے کے رائے کے مذہر کے مذہب کے یہاں پر اس انسان کی بات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں کسی نے کوئی کسی غلام بنا یا کسی نے کسی کو سبمیٹ کیا جا کے تو اس کو پرکس نہیں ملے پرکس تو ملے اس کو بھائی جس بندے نے اپنے کسی کلائنٹ یا سپلائر یا پھر کورپرٹ کورپرٹ سلیوری بھی اگر اس نے اپنا نائن ٹو فائی کسی کمپنی کے کسی باس کے نام کیا ہے تو اس کو سیلیوری تو مل رہی ہے نا اس کو پرکس تو مل رہے ہیں ہاں وہ ایک روٹین کے اندر جو محنت کر رہے ہے وہ اس کونٹرائٹ پر راضی ہے آج ہم وہ بات نہیں کر رہے ہے اس کا ایک طریقہ کار جن کو ہم اگر سائیکولوجی کی دنیا میں رکھے ہیں نارسزم بھی کہہ سکتے ہیں نارسسسسٹک لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی اس طرح کی سبمیشن پر گروہ کرتے ہیں سیئے فیڈ آن کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے اندر ہی رہے اور ان کو بڑا پرانا طریقے کار آتا ہے بڑا نیچے لانے کے اندر کہ اس کی جو ایک جنون حقوق بھی ہے زندہ رہنے کے گروہ کرنے کے بڑھنے کے انہیں اسے بہت طریقہ آتا اس کو غلام بنانے کا اسے قید کرنے کا اور اسے اپنے مائنڈ میں ہی ڈاؤٹ میں ڈالنے کا کہ میں بنے نہیں ہوں اس لیے تو یہ کچھ جگہوں کے اوپر جنگل کا قانون ہوتا تھا لوگ آتے تھے دوسری سیولیزیشن کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور وہ لائف ٹائم سلیوری جیسے کہتے ہیں اور وہ اتنے سال رہے جیسے سیاہ فارم لوگوں کو یہ گورے اٹھا کہتے ہیں غلام ابن غلام ابن غلام نسل در نسل اسی فارمیٹ میں رہے وہ بھول چکے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی نسل تھی ان کے اندر ریبولٹ ہوگا لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم ہی کر دی ہے کہیں پر بڑے کلرز دکھا کے جو اپنی ہنی یہ دکھائیں گے گھیر نہ جسے کہتے ہیں یہ ان کے پاس کوئی بھی میجک ٹرک ہو سکتی ہے جس سے یہ آپ کو اٹریک کر سکتے ہیں اپنی کمپنی میں اپنے خاندان میں اپنے سٹرکچر میں اور جس کے اندر ولنی ریبولٹی ہوگی یا جو نائیو ہوگا یا جو گلیبل ہوگا یا کسی بھی لیول کے اوپر اس کے اندر کمی یا نقص ہوگا کیریکٹر بیلڈنگ کے اندر وہ اس جال میں فسے گا اور اکثر لوگ جو فستے ہیں اس کے اندر وہ ہی ہوتے ہیں جو انٹیلیکچولی سمارٹ نہیں ہوتے یا جو ایموشنلی سٹرونگ نہیں ہوتے ابھی تو میرے پاس ایک ایسا کیس آیا بھائے اتنے قابل شخصیت کا یوکے میں بیٹھ کے اتنی قابلیت ہے مگر ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا اگلے جو تھے وہ وہ بھسا گئے ان کو تو اس کی نہیں بھسا گئے تو ہم اس کو جتنے بھی ایسے کیسز ہیں بھئی چاہے رشتوں کے ایک تو وہ ہے جو دیکھ رہا تھا کہ اب ہونے لگا تو ایک ہوتا ہے ایسے سکیمرز بیٹھے میں کہ آپ کو نہیں پتا چل رہا تھا آپ ہز جاتے ہوں کوئی نہ کوئی لالش تدر بھی ہوگی نا دنیا میں گرو کرنے کا کس کا شوق نہیں ہوتا آدمی شادی کرتا ہے دیویلومنٹ کیلئے کرتا آدمی کئی جاب کرتا دیویلومنٹ کیلئے کرتا آدمی اپنے سوشل نیٹورک میں تعلقات مناتا اپنی گروہ دیویلومنٹ کیلئے کرتا آدمی اپنے بل سے باہر نکلتا ہی ہے کہ کچھ گروہ کروں کچھ کونکر کروں تو سسٹم میں ہر نسل کا بیٹھا ہو ہے نا تو اس میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا جو فرنٹ آؤٹ لے ہوگا جو ان کا فرنٹ انٹر فیز ہوگا وہ اتنا خوبصورت اور انوائٹنگ اور ویلکم ہوگا کہ وہ آئے گا اندر تو وہ طریقے 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 کے ساتھ اس کو لاتے ہیں اور جب اس کی ان کا طریقے باردات ہوتا کہ جب اس کی سائکولوجی ان کی رہن سہن اور فارمیٹ کے اندر سنکھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ چیرہ لگاتے ہیں اس کو چیک ان بیلنس لیتے ہیں شکار کرنے سے پہلے کہ جانور جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا شکار جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا نہیں کرے گا تو جب وہ چھوڑی چھوڑی جگہوں پہ ہٹ مارتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو لیڈ گونی کر پارا تو ان کی سائکولوجی کیونکہ وہ پرانے شکاری ہیں وہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ اس کی سیکسٹی پرسنٹ سائکولوجی پہ ہم چھ سات مہینے پہ قابض ہو جائیں گے اور یہ ان لکس کو نہیں توڑ سکے گا کیونکہ یہ نفسیاتی لحاظ سے کمزور انسان ہے تو اگر کوئی فستہ ہے نا اس مسئلے کے اندر تو اس میں شکاری اور شکاری کے جال کی لوگوں اور لوگوں کے پینتروں کی کوئی خاص بات نہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر گھرستی میں سکھایا ہی نہیں جاتا اور وہ محولی مینٹین نہیں کیا جاتا کہ جس میں مس فٹ کیا جاتا ہے یہ خود اپنے بچوں کو اور بندے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور سینئر بنچز کے لوگوں کو بڑے نہیں کرتے ہیں کسی کو ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دکھی انسان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کچھ کرنے لیکن pain without a plan is disaster it's eventually more pain pain without a plan is actually more pain very well said تو ایک تو یہ بڑھا faction society کا کہ بچی کچی لوگوں کے دیکھیں یہ جو traps ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ آپ کو by force کسی نے اپنے رائٹس آپ کی فریڈم آپ کی گروت روکھی بھی ہے یہ بہت جبریت میں آتا اور ایک وہ ہے کہ انسان تھک ہار کے کہتا ہے کہ میں اپنا باپ کو بیشتا ہوں ایک آدمی کہتا کہ میں کچھ سال کا سٹے لینا چاہتا ہوں تو میں اس structure کا part بن کے جینا چاہتا ہوں ایک وہ ہے کہ کہ میں یہاں پہ اپنا growth بہت دیکھ رہا ہوں تو جو مجھ سے خون چوسا جا رہا ہے وہ اس سے بہت بہت بڑا ہے جو مجھے مل رہا ہے تو آگے جب وقت آئے گا تو میں خود دیکھوں گا کہ unplug کرنا یا یہی مجھے موقع اب آتے ہیں ان کے جو فستے ہیں میرا main topic ہمیشہ وہ رہے گا وہ لوگ جو معصوم ہیں اور وہ معصومیت جو ہے وہ کمزوری کے دائرے میں study کی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عدیل جو اکثر جو ہیں بھاگے ہو ہوتے ہیں بھکرائے ہو ہوتے ہیں اور یا یہ fantasy میں رہنے والے ہوتے ہیں یا ان کی صدیت صدی life ہوتی ہے depth نہیں ہوگی profundity نہیں ہوگی اور اگر profound بھی ہوں گے ایک ڈائنیمک میں ہوں گے ایک ڈومین میں ہوں گے نو faculties mind کی جو ہوں گی وہ بلکل کوری کاغذ ہوں گے وہ بچہ ہوگا آٹ نو سال جذباتی ہوتے ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے بھاگ کے آئے ہوتے ہیں کہ اس جنگل سے نکلنے کے بعد آگے it's gonna be walk in a park peas and carrots you know it's gonna be peanuts اور میں جنرل نہیں کر ماباپ سے کسی سسٹم سے کسی حکومت سے کسی سلسلے سے کسی استادی سے نکل گے مجھے اب جنت مل جائے یہ لوگ ہوتے ہیں جو trap ہوتے ہیں ہر جگہ ڈنکی لگانے کا آپ نا کونسٹ سن ہے جو لگاتے ہیں تو سبز باغ دکھائے جاتے تو سبز باغ جو ہے ایک ایک پروسس ایک گرائنڈ ایک مار کھایا آدمی سبز باغ باغ بہ نہیں بکتا اس کے پاس اتنا کولیٹرل لاؤس ہو چکا ہوتا ہے اس کو ایک ایک لفظ کے پیچھے کی سائنس پتا ہوتی اسی کو تجربہ کہتے ایک آوٹر سٹرکچر دکھا دیں کچھ لفاظی دکھا دیں کچھ اچھی سی ویب سائٹ دکھا دیں یا کوئی ہاؤسنگ سکیم اچھی سی دکھا دیں یہ آ جائیں گے آپ کے پاس یہ سوچ کے ایک دن میں دس دن میں پانچ چار مہینوں میں میری زندگی کہیں سے کہیں پہنچے دس دن میں پیسے دبل ہو ہے تو وہ پہلے دن ہی سکائر راکٹ آسمانوں پہ سیلز لے کے آجائے گا لسٹنگ پہ ایک نصیب بھی ایک آسمان بھی تو یہاں پر اس کے اندر بہت کارنیوار اس پر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے اندر ٹرائپ ہو رہا ہے ایک تو یہ غلامی کچھ نہیں ملا میں جس پہ فوکس کرانا چاہ رہا ہوں بھائی آپ کو ملے گا لیکن جس کی لانگ ٹرم کسٹ آپ پے کریں گے آپ ماضی میں جا کے دس سال پہلے جا اس کو انڈو نہیں کر پائیں گے یہ تو ایک جہت ہے کہ آپ نے اپنا آپ کسی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں وفاؤ کا کلی علیم ان کے تحت کہیں تو آپ کے اوپر کوئی ہو گئی ہوگا سہی ہے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ سلام کے حدیث مبارک ہے کہ دو بھی سفر میں تو ایک کو بڑا بنائے تو بڑے بنانے کا مطلب یہ کہ میں اس کی کمانڈ اور کنٹرول کے انڈر ہی ہوں تو یہ تو رہے گا سسٹم میں بات یہ کہ آپ نے سوپ نہ کہ وہ سوپ نہ کسی ہیرارکی کو ایک بہت ہی دس آدمی کی نشانی ہے مگر آپ نے سوپ نہ ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پانچ سال دس سال بارہ سال میں ورلڈ آرڈر کو روک دے گا تو نیچے والا ایک لیول پہ گروئی نہیں کر سکے گا بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آٹھ دس سال کے بات کیا ہونا ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو پیور ایک ایسا وہ معاملہ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بھائی میں نے لوگ دیکھ لیے میں نے خاندان دیکھ لیے میں نے پوری نسل دیکھ لیے یہ کیا لوگ ہیں میں نے ان کی نیٹو بھی دیکھ لی ہیں میں نے پوری طریقہ یہ نہیں بدلیں گے یہ ہی رہے گا آپ کا سوال یہ ہے کہ وہاں پر ایک انسان کیا پوزیشن ہے جہاں اس کو پتہ کچھ بدلے گا نہیں میں نے اس ہی کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی یہ بہت بڑا عذاب ہے یہ بہت بڑا issue ہے میں تو بات کروں یہ گھیرتے کیسے ہیں فساتے کیسے ٹھیک ہے ایک اس پر میں چاہتا تھا وہ بھی کمپلیٹ کروں گا لیکن اگر ایک آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میں ایک ایسے جگہ کا پارٹ ہوں ایک ایسی سسٹم کا پارٹ ہوں ایک ایسے ضبط کا نظم کا پارٹ ہوں جنہوں نے گروہ ہی نہیں کرنا اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی گروہ نہ کروں جنہوں نے کبھی گدی ڈیلیگیٹ نہیں کرنا یہ گدی چھین لینے کی بات نہیں نہیں اٹھ گیم جاور حکمرانی ایس گھر کے اندر یہاں پر مجھے کبھی بھی سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا یہ مجھے کبھی بھی انہیں نہیں دیں گے یہ کبھی مجھے سینڈ نہیں کریں گے بھائر کہ میں بھائر کسی ڈیفرنٹ ڈائیورسٹی سے کچھ سیکھ کیا جاؤ یہ مجھے اپنی اظہار خیال نہیں کرنے دیں گے یہ مجھے اپنی رائے نہیں بولنے دیں گے میری بیوکوفی کو سننے کا ان میں گردہ ہی نہیں ہے اور یہاں ہے زندگی صرف چومبے لگانے کا ٹکچر مارنے کا محفلوں میں زلیل کرنے کا باتوں باتوں میں حکارت کرنے کا اور ایک انسان کو اس کے نہیں نکلیں گے نا ڈیسیشن نہیں لے پائیں گے بکوز اندر کمفرٹ زون ہوتا ہے جو انسان کو کہہ رہا ہوتا ہے رک جاؤ ہو سکتا بدل جائے ہو سکتا حالات تبدیل ہو جائیں اس سیچویشن میں بات کرنی آدھی ہماری قوم کا مسئلہ یہ اس میں ڈیورس بھی ہو سکتا اس پہ ریلیشن شپ ہو سکتے گھر کا ایشو ہے کسی باپ کی دکان پہ کام کرنے کا ایک جگہ جاب کرنے ہے بھائی سوچ کیوں نہیں کیا تم نے دس سال سے تم ایک ہی جگہ پہ ہو سوچ سوچ یہ اس ہی تو ایک سسٹم سے نکل سسٹم نہیں جائے ہے وہ آپ کو سیکیور کرے گا کہیں ہے کہیں پر لیکن نقصان یہ ہوگا کہ اگر تو وہ ٹائرنٹ ہوا ظالم ہوا انسیکیور آدمی ہوا اور فیرونیت ہوئی اس کے اندر اور فیسٹنگ ان فیڈنگ ایز بلڈ سکر ہون پیپل ہوا نہیں وہ تو اس کی بڑی نیکیٹیو پبلسیٹی تھا کہ کیسے انسان غلام بنتا ہے کسی بھی جگہ پر ہرار کی نظبت سسٹم ایک دھانچے میں رہنے کی بات نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا دو بھی ہوں گے تو ایک بڑا ہوگا میں اس کی بات نہیں کر رہا جس میں یہ نہیں ہے یہ جاہل ہے جاہلیت اس کو کہا گیا کہ یہ جاہلیت کے لوگوں کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے اندر کوئی آرڈر نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکل ازاد یہ جنگل کا قانون ایک ہے ہائرارکی ہے اور ایک ہے جس کے اندر ہائرارکی دکھا کے گھیرا گیا آپ کو گروت دکھا کے گھیرا گیا خواب سپنے دکھا گھیرا گیا آپ کو ترقی کے نام پر گھیرا گیا آپ کو دکھان کا پوشٹر دکھا گیا منجن دکھا گیا اور اب آپ فز گئے تو گلام کیوں بنتا ایک انسان کیونکہ وہی لوگ ایسی جگہوں پر ہنی ٹرائپٹ ہوتے ہیں جن کی اندر اتنی لڑنے کی لوگ ایسا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں اس طرح کا جھوٹ پلایا جائے فستہ ہی جو جھوٹ سننا چاہتا ہے تو جو طریقے کار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا گھیرنے کا کہ وہ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے لیول پر ٹچ ٹچ کریں گے آپ کے ساتھ جیسے آپ نے ان کا part بنے آپ ان کی family کا part بنے آپ ان کی company کا پار بنے یا آپ ان کی حکومت کا پار بنے صحیح وہ آپ کو پہلے نا ہلکا چھوٹی سی confrontation چیک لیں گے کہ گہرت کے esteem کے levels کتنے اگر وہ شروع کے اندر ہی hard knock دے گا رنز بھی آپ بہت اچھ score کر تو ایک بڑا خطرناک baller جو آپ intimidate dominate کرنا چاہ رہا گا وہ پہلے ایک آٹ باؤنسر دے گا مارے گا نا آپ let's see کہ چڑھ کے آتا نہیں آتا تو اگر آپ ایک آٹ باؤنسر کے بعد ground پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب board cross کر کے اگر آگے آگے شکار آگے wrong turn لے گئے تو they'll play with little things اس کی ایک آج چیز پہ مضاک اڑھائیں گے اس کا اس کی personal کسی بات پر ہلکا سا minor attack کریں گے leg pulling کے نام پر اس کے جان بوچ کے اس کا کام رکوا دیں گے اس کی فائل رکوا دیں گے غیرت کے lit miss چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ retaliation کتنی ہے غیرت کتنی ہے بڑا دفع یہ self esteem کے چیک سے ہی آگے draw کریں گے کہ اس کو غلام بنائی جا سکتا یا نہیں اچھا پھر emotional چیک لیں گے کہ emotional بات کر کے کتنا hyper ہوتا یہ پھر آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ حق پر ہوگی جان بوچ کے اس کی tongue توڑیں گے دلیل کی میفیل گندر بیٹھ کے بہت زیادہ prominently solid established بات کر رہے ہیں experience بات کریں گے ایک رکھا ہوتا ہے انہوں نے ہر جگہ کے اوپر جو صرف آپ کو nullify کر رہا گا نہیں ایسے جسٹ اسی کے کتنا ریزنٹ کرتے ہیں ریزنٹ کتنی ہے پرسی ورنس کتنی ہے اسٹیم کتنی ہے تو جہاں انہیں وہ weakness feel ہوگی یا آپ نے وہاں پہ نہیں اچھا ایک سمجھدار آدمی یہ بڑا مشکل گام ہے ایک اچھا structure بھی چیک کر رہا ہوگا اور ایک evil structure بھی چیک کر رہا ہوگا ایک اچھا structure بھی شروعات میں آپ کو دل نہیں دے گا اتنا پیار دے گا مگر check-in balance تو لے گا تو اگر پہچاننے میں غلطی ہوگی کہ میں صحیح لوگوں کے پاس ہوں اور وہاں پر اس نے attitude دکھا دیا اور مزاج دکھا دیا دیا ہی ہے no culture بھی ہو سکتا ہے no بول سکتے نہیں بول سکتے ابتدائی دن ہوگے اندر میرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر spirituality کا بہت element ہے جس جگہ پر maths کام نہیں کرتی کبھی ایک چیز میں experience کر کے ہی جان سکتا ہوں شادی لے لیں آپ جیسے اللہ نے یہاں پر spiritual elements کو physiological finding سے زیادہ اوپر رکھ استخارہ کیا آپ اللہ سے بات کر کے خیر طلب کریں لوگ ٹھیک ہیں یا نمبر ٹو اپنے صبح شام کے اسکار اللہ سے تعلق کو سٹرونگ کر کے انٹر ہونا نمبر تھری ان رولز کے تحت انگیجمنٹ laws آف انگیجمنٹ وہ ہونے پہلے law آف انگیجمنٹ کے اوپر ہی اپنے guest کو اپنے employee کو اپنے بچے کو اپنے دوست کو پہلی انگیجمنٹ میں uncomfortable کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں پیچھے سے لیکن آتا ہی نہیں ہے تمیز ہی نہیں آتا ہو سکتا ہے وہ شروعات کے اندر نہیں کر سکتے یہ چیز اس لئے شروعات ہمیشہ complications ملی نہیں ہو سکتی دلیل سورہ فاتحہ complicated نہیں ہے آگے سورہ بکرا complications سے بھری بھی لے گی آپ کو کیونکہ اس میں depth ہے complicated affairs ہیں پری فیس کبھی complicated نہیں ہوتا کسی beginning کا پری فیس تو نبی اکرم صلی اللہ شروع ہے complicated نہیں تھا اکرا بسم رب اللہ خلق جو دعویٰ کیا گیا ہے اور جو وعدہ کیا گیا ہے اس میں وہ دو ٹوک ہونے چاہیئے اگر وہ جھول دکھا رہا ہے بات نہیں کر رہا وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اگر انہوں نے وہاں پہ کنفیوزر رکھا ٹھیک ہے اتنا تو پاکستان کی کوئی انسٹیوشن بھی آپ سے سٹرانگ ٹیسٹ نہیں لے گی ایسے سوال پوچھ لے آپ سے جو ٹکی نہیں بنتی تھی بیسک ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اوپر والوں نے سائکولوجی کا ٹیسٹ لے جس نے پھس میری نظر کے اندر اگر وہ زیادہ گھمائیں پھریں تو اگر تو اس کی پرسنیلیٹی سٹرانگ ہے اور وہ دلدل میں پھسنے کے بعد ریورس کر سکتا یہ سبجیکٹیف فتوہ میرا اگر اس کو پتا ہے کہ میرے اندر کمزوریاں ہیں میرے اندر ولنیربیلیٹی ہیں میں پرون ٹو ایموشنل ہو جاتا ہوں ابھی میرے پاس ایک 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 سیون ٹو ایٹھ کمپنی ہی سویچ جب سٹارٹ کرتے ہیں چھ مہینے گزرتے ہیں پبلک افینڈ ہو جاتی ہے اور یہ بھی خود اتنا پہچاتے ہیں ان کو ماں تک اور جب وہ سارا ایک عورہ اپناتے ہیں ان کو مارنے والا تو یہ کہتے ہیں میں کنفرنٹیشن مارنے کی حد تک نہیں کروں گا تو میں جاب چھوڑ دوں گا پہلے تو میں کہتا ہوں یا تو پہنچاؤو نہیں وہاں تک پہر اگر وہاں سے نکلنے کے تو وہ حرکتیں مت کرے آدمی کہ جہاں سے وہ سسٹم ماں تک پہنچائے آپ اور اگر پہنچ ہی گئے ہیں تو پھر یا تو ایکسیپٹ کر کے مہا پہ آگے گروہ کریں پھر ریٹیلیشن کیوں آرہی تو اگر سٹارٹنگ کے اندر آپ کو ہلکا سا بھی لگ رہا ہے کہ میں منجز نہیں کر سکوں گا complicated بہت ہے don't go there go for a simple simple interface ایک simplicity کے لیے کوشش کریں جنہے کی اس رشتہ لینے کے لئے اگر بیٹھے میں اور وہ پہلے ہی بات کے اندر دو فیملیوں کا رشتہ ہو رہا ہے چلو اگر میں بھی ہم کروا دیتے ہیں کبھی کبھی تو میں سمجھتا ہم اور شادی تو ایک عام organization unplugging سے ایک different unplugging ہے طلاق کوئی normal تو بہرحال میری نظر کے اندر اگر complication start میں رکھی ہوئی اگر وہ نائیو ہے نیا ہے زیادہ developed نہیں ہے growth نہیں ہے اگر وہ ایک simple interface کے ساتھ track کرتے ہیں بہت simple ہے بہت understandable ہے اس ایسی غلامی نہیں ہوتی کہ آپ نے دو تین مہینے میں آپ آپ کے ہاتھ باند دی اب اس نے آگے آپ کو رنگ روپ دکھانے ہے جہاں سے آپ idea لے لیں گے ان پلگ ہو سکتی تھی اب اگر اس end سے بات کریں ایک بندے کے end کی آپ کیا promote کرتے ہیں کس چیز کو صحی کہتے ہیں اگر mental muscle strong ہے تو رسک لے لیں mental muscle strong نہیں ہے تو simplicity اور complication کے بیچ میں ہے simplicity could be ایک جگہ پہ مجھے پتا ہے کام غلط ہو رہا یا ٹھیک نہیں ہو رہا آپ whistle blower کو promote کریں گے یا yes والے کو آپ بولیں گے ابھی گزرو اب وہ simplicity یہ کیا میرا domain نہیں ہونے تو بہت رسے سے ہو رہا ہے کہانی آگے چلا whistle blower is no i'll take a stand وہ میری ازادی ہے میرا right ہے ابھی تو اندر آگیا نا وہ ابھی پھر آپ again you want an answer without ignoring پہ بھی نہیں کسی کا پتہ چل رہا کہ یہ کتنے دو نمبر لوگ ہیں تو اس پر تو اوف کرنا چاہیے اپنے معاشرے کو entry ہو گئی تعلق قائم ہو گیا شادی ہو گئی terms and condition finalize کر دیا back organization join کر لی party join کر لی اب آپ جا رہے ہیں اب بھی آپ کو کچھ چیزیں odd نہیں لگ رہی تو یہ کس طرح کا معاشرہ تشکیل کیا آپ نے کہ آپ کا spiritual aura بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح جگہ پر نہیں ہوں آپ کو لوگوں کی spiritual presence سے بھی feel نہیں رہا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے آپ کو intuition خواب بھی نہیں آ رہے آپ feel بھی نہیں آ رہی یہ طریقے کار نہیں ہے میں نے جتنے cases بھی solve کی ہیں آج تک marriage slavery جس ہم کہتے ہیں اس میں وہ یہ ہی کہتے ہیں مجھ سے رگ اصل میں اکثر لوگ ہم سے رائے لیتے ہیں فیصلہ لینے سے کار بڑا چک پہلی دفعہ نہیں مارتا یا چھوٹا جانبر پہلا چک نہیں مارتا تو بہت power میں ہوگا تو کرے گا ایک دن میں کیس نہیں بگڑ اس نے آپ کو سائنس دی ہوں گے کہ I'm hungry I'll feed on you I'll destroy you لیکن آپ اپنے اس fantasize version کے خواب میں اتنے ڈوبے بے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا شر نہیں دیکھ نا چاہ رہے ہو کہ یہ ہے گولامی کا start کہ آپ ایک جھوٹ میں اتنا belief کرتے ہیں آپ اپنی بانگیوں میں اتنا belief کرتے ہیں آپ اپنی non whistle blowing attitude میں اتنا belief کرتے ہیں کہ یہاں سے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گی یا یہاں سے unplug کروں گا تو کیا کروں گا میرے پاس option ہی نہیں ہے کوئی survival کا that's why you keep ignoring it اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بغیرت ہے یہ love وہ استعمال کریں گے اپنے mind میں آپ کے لئے کہ اس کی غیرت stand نہیں لے رہی ہیں آپ پر that means جیسے میں آپ سے بتا رہا ہوں ابھی کا recent case ایک آدمی کو اس کی غلط حرکتی ہم نے نکال نہ تھا سارا procedure کر لیا سارا حساب کتاب کر لیا سب کو بٹھا لیا کہ اس کو fire کر نا ہے تو اس کو اس کو ٹیج تک لے کے گئے جہاں کلیجہ پھڑ گیا جب ہم نے اس کو نہیں نکال اور پھر دو دن کے بعد اس کے ساتھ normalize ہو گیا کیا مطلب لے گا وہ اس کا یہ نہیں نکال لیں تو جو میں کرتا آ رہا ہوں اب میں double strength سے کروں گا سپر بغیرت کیونکہ یہ نہیں نکال لیں گے تو یہ on and off دونوں چلتا رہتا اب یہاں پر جب وہ فسے گا اور energy نہیں ہوگی نکلنے کی یہ خوف یہ ڈر پھر ان کے پاس بھی بڑا طریقے کار ہوتا ہے اگلے کو manipulate کر کے indoctrinize کرنے کہ تم کچھ بھی نہیں ہوں ہم ہیں سب کچھ ان کا طریقے کار ہوتا ہر وقت دیکھانا دیکھو مینڈ میں اتنے ڈھر جاؤگے you won't take a stand نہیں ہمت ہوگی آپ کی کھڑے ہونے کی next question وہ میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا کہ آپ کس strategy کو یا کس genre کو promote کرتے ہیں obviously کہ گزار لو یا پھر whistle blower بنو میں اس genre کو promote کرتا ہوں کہ وہ ایک دن خود موقع دے گا گیرات اگر ہے تب بھی میں unplug کرنے نہیں ہوں گا میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس حد تک گرے گا پہلے کیونکہ unplugging کا سب سے بڑا rule کی ہے اگر آپ نے whistle blow کرنی ہے اور ایک غلامی سے حضاد نہیں ہے solid بنیاد نہیں ہے لیداؤ نے تو یاد رکھئے گا آگے کا guilt آگے کا شک یہ جو آج آپ کا کلمازی بننے لگے گا اس کا doubt پوری clean آپ کو pure hundred marks لے کے یا eighty marks لے کے نکل لیں ہے کہ یہ غلط تھا میں غلط نہیں تھا unplugging کا اس لئے تو اللہ کہتا ہے طلاق میرے نزدیک سب سے حلال میں سے سب سے بری چیز اس لئے are you certain کیونکہ آگے جب آپ کا نئے options میں رستے رکھیں گے یا اپنی خودی کی تلاش میں رستے رکھیں گے time لگے گا اندھیریں آئیں گے وقت لگے گا صبر آئے گا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا دنیا آپ کے اپنے آپ کو ضلیل کر رہے ہوں گے بیٹا کر لیتے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے تھی what keeps you going on is your belief structure آپ کا اپنا ایمان آپ کا اپنا توقع آپ کا اپنا عقیدہ تو ایسے نہیں نکلنا آپ نے کہ کل کو رگریٹ سو ملامت ہو آپ کے سینے کے اندر کہ نہیں اگر میں تھوڑا سا کمپرمائز کرتا تو حسن پیدا ہو سکتا تھا آپ کو بہت یقین ہونا چاہیے جو میں نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا لیکن یہ نیسیسٹی جو ہے جس کی وجہ سے میں رک رہا ہوں یا کمزوری ہے میری یا میرے کنویکشن اتنی نہیں ہے میرے اندر اس کی سفوکیشن کے ساتھ کیا کروں فتق اللہ مستطاتم کے تحت ایک اصول ہے قرآن کے اندر اب دیکھیں خوابوں میں یا اپنے فارغ لیجر ٹائم میں سوچنا کہ میں پوری دنیا پر راج کرسکتا ہوں کوئی برا نہیں ہے انسان کی سوچ پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے وہ اپنے مائن میں کینگ منج ہے لیکن جو کوسٹ اور جو پریشر اور جو سٹریس اور جو انکاؤنٹرز ہیں اس زندگی پہ چلنے کے اس کے ساتھ جینے کا جو ویٹیج ہے اس کو ہائلائٹ سے بچے میں اکیلے اکیلے گھر بنا کے جنگل میں اکیلے رہنے کے بجائے اگر آپ ایک کمیونیٹی کا پارٹ بن کے رہ رہے ہوں کمیونیٹی میں آپ کی لیمٹیشن آئیں گی اپنی تو آپ اس کو کیوں نہیں کر کا آپ کو آپ نے لیڈرشپ کا ایک ٹول ہے بھائی ایک لیڈرشپ کا ازادی کا ایک ٹول ہے لیکن مہتاجگی کا بھی ایک ٹول ہے مہتاجگی کا ٹول یہ ہوگا کہ گیرت جو دیکھیں ایک ٹول ہے جو دیکھیں دونوں دل ہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا سسٹم کے انڈر نہیں رہنا تھا حدود اور کیوت تو ہوں گی نا خود بھی جب خود ہجرت کی آپ نے سیکنڈ ٹائم اور جب دوسروں سے بات کی تھی جس میں غصرفان ہیں اور دوسرے ٹرائبز ہیں تو انہوں نے پلیٹ میں نہیں رکھ دیا تھا ہمیں کچھ یہ دے دیں آس سٹرکچر شرسہ گزرا نہیں تھا پہلی تھرڈ گھڑی ہو گئی آپ کی بدر ہو گئی تو دیکھیں ایک اسلام ہمیشہ آپشنز نکالے گا رستہ کہ پانی رستہ بناتا رہا اور اگر ایک جگہ پر ایک چیز نہیں اچیو ہو سکتی تو کچھ اچیو کر کے وہاں پر رہ دیکھا جائے اور مائنر سٹیٹ کا کونسپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہم بنائیں گے رسول سلام کو اوپر سے حکم بھی نہیں آیا بات کہ آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ پر 70% آپ پاس political dominance ہو مکہ میں تو بلکل بھی نہیں تھی اور حب شاک اندر جو تھی 30% کچھ freedom ملا ہوگا اسی طریقے سے چل رہا ہوتا نا حساب کتاب سو point یہاں پر یہ ہے under that question کہ اب یہ بات بہت مشکل ہے سمجھ وہی بات جتنی مشکل ہے کہ ایک hierarchy کے اندر آنا بھی نفس کو برا لگتا ہے اور اس hierarchy کو توڑنے والے کے بارے میں عمراز القلوب بہت سے سنویے میرے جتنی بھی آڈینس سن رہی ہے سمجھے امراز القلوب ایک چیپٹر ہے جو اکثر دل کے ڈاکٹرز جو اسلام میں گزرے ہیں ان کی کتابوں میں ملے گا امام غزالی کی کتابوں میں بھی ملے گا رحم اللہ علیہ امام ابن قیم ابن تیمی وغیرہ you'll find these great giants کہ وہ الالو the love of dominance کہ میں بڑا چودری بن جاؤں میں بڑا statesman بن جاؤں یہاں پر میں آج ہوں سب کے اوپر یہ اس بیماری اس کے خلاف بولا جاتا ہے کہ بھئی میں ایک نظم و ضبط اور حیرارکی میں نہیں رہ سکتا تو شریعت نے آکے تربیت کی انسان کی کہ یہ بغیرتی نہیں ہے اور غیرت کا قتل نہیں ہے کسی کو بڑا ماننا نفس اس کا ٹول لے گا نفس اس کا ٹول لے گا کہ میں کچھ چاہ رہا ہوں اور آپ کچھ چاہ رہے ہیں اور میری بات رہی گی آپ کی بات نہیں زنی جائے گی کیونکہ یہ میرا حکم ہے عمر رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ رومن ایمپائر کے خلاف یہ کافلہ مد بیچو ابو بکر مد بیجو سسٹم میں لوکل ریولٹ ہو رہی ہے ابو بکر نے کہا بھیڑیے بھی اگر ہمارے علاقے کے لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں مدینہ کے دانتوں اور کلاؤس سے لے کے میرے نبی نے مجھے کہا تھا میں اس لشکر کو نہیں رکوں گا پیریڈ حضرت عمر کو بیک آف ہونا پڑا اس کے اندر سیم ہیپنڈ خودہ بیہ کے ورد حضرت عمر کہہ رہے نو نبی نو دس سال کا سیس فائر آف صلی اللہ کا حکم اللہ نے قرآن میں کیا کہے فلا وربی کہا لا یومنون حتی یحکمو کا فی ما شجرہ بینہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس بات کی تیسٹیفیکیشن اور پرفارمس نہ دے دے کہ جو نبی فیصلہ سنا دیں وہ سب سے بالا تار پھر وہ اس سے اس سے راضی بھی ہو اور کھلے دل سے اسے تسلیم بھی کرتا اور خوش ہو جو نبی نے فیصلہ سنا ہے اور دل میں ایوج اور ٹیڑ بننا ہے یہ نفس پہ بھاری نہیں ہے تو ٹریننگ دا ہارٹ ان دا مائنڈ کسی بڑے کو ایکسیپٹ کرنے کے اس پہ نفس پہ ٹول آتا ہے اسی ٹول کی کیٹیگری کی ایک کیٹیگری وہاں پہ چاہتی کہ جہاں پر غلط ہو رہا ہو زیادتی ہو رہی ہو ظلم ہو رہا ہو جبر ہو رہا ہو اور آپ کی پرسنل گروت کو سیبٹاج کیا جا رہا ہو تو کیا یہاں پر بھی اسی نیچر کا ٹول لینا جسٹیفائیڈ ہے یعنی تو میں یہاں پر کہوں گا اگر ایک آدمی کسی سسٹم میں کسی سٹرکچر میں یا کسی آرگنائزیشن کسی خاندان میں یا کسی مزاج کے اندر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی میں نہیں سر اٹھا سکتا میں نہیں بغاوت کر سکتا ٹول بہت زیادہ ہے تھکن بہت ہے ہمت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے یا ڈر بہت ہے تو یہ conveniences یہ سب کے ٹول ہوں گے یہ سب ٹول ہیں یہ سب بوجھ ہیں جو لینا پڑے گا اگر وہ کہتا ہے میں اتنا بوجھ نہیں لے سکتا تو پھر یہ سب اس کے اوپر نہیں آئے گا مگر وہ غیرت جو وہاں پر دم توڑے گی وہ ٹول لینا پڑے گا اس کے اثار ہوں گے اس کے اثار یہ ہوں گے کہ آپ کی اگر مرد ہے تو آپ کی انٹرنر انر مین ہوت آپ کی مردان کی چیلنج ہوگی آپ کو ایک روز موت دیکھنی پڑے گی اپنے پوٹینشل کی موت دیکھنی ہوگی اپنی آپرچنیٹیز کی موت دیکھنی ہوگی اپنی فریڈم کی موت دیکھنی ہوگی اپنی ازادی کی موت دیکھنی ہوگی ڈیسیشن پاور خود لینے کی ڈیسیشن لینے کی پاور کی موت دیکھنی ہوگی آپ کو اس اس فری ائر کی موت دیکھنی ہوگی کہ جہاں میں کسی کو جواب دینے جہاں میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا پڑے گا میرے فیصلے میرے میرا نقصان میرا میرا نفع میرا یہ موت دیکھنی پڑے گی آپ کو اس کنوینیس میں جہاں آپ جنگل کے اندر اکیلہ اپنا کلنا نہیں منوانے جاتے ہیں تو مگر فائدہ کیا ہے کہ آپ پہ وہ ٹول نہیں ہوگا آپ ایک protected society کے اندر خون دے رہے ہوں گے اپنا کچھ نہ کچھ تو بچائیں گے نا وہ آپ کا ایک ظالمانہ سسٹم بھی کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے آپ کو تو if you stay there اور ایک جگہ کے اوپر آپ genuinely نہیں سر اٹھا سکتے جیسے فیرون کے دور کے اندر ایک مومن تھا سورہ مومن نازل ہو گئی اس کے اوپر اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا وہ ایک آدمی اسلام لے کے آ گیا by the will of اللہ وہ نہیں کچھ کر سکتا تھا اس نے اپنا اندر چھپا کے رکھا اور وہ اس زہریلے گندے شرکیاں نظام کے اندر خموشی سے بیٹھا رہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک help بیجیں گے کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں اکیلا کر سکتا اسی طریقے سے رخصت کا concept بھی آتا ہے آپ کے سارے سسٹم نے جو ہے وہ احمد بن ہمبل کو کہا سسٹم ہوگا قرآن is the creation of god but not the صفت not the attribution سب نے خاموشی لی اس صفت کو مارا اپنی سر اٹھانے والی احمد بن ہمبل نے جیل کاٹی ہے so it is subjective to the person's personal courage and responsibility کہ میں اگر جھگ گیا تو اس کے بعد تو history میں نام لینے والے کوئی نہیں ہوگا تو یہ اس time کے subjective فیصلے ہوتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں پیچھا اٹھ سکتا کیونکہ تعلق بلہ بھی ہوتا ہے اور تاریخ میں میرے اس لیے اگر احمد بھی نمبر سر جھکا دیتے تو خلق قرآن کے پر issue ہی ختم ہو جاتا سارا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غیرت نے مروا دیا مجھے یعنی self esteem یا integrity کے پیچھے آپ نے یہاں پہ details ہمجھ لی پھر سے ایک تو وہ ہے جو کہہ گا نہیں بھائی موت گبارہ میں نہیں ایسے جی سکتا کچھ لوگوں کا یہ DNA مطلب کچھ لوگوں کا یہ پیچھے سے ہی آ رہا ہوتا ہے باپ بھی غلام نہیں تھا دادہ بھی غلام نہیں تھا تو وہ بھی نہیں کرے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں استادوں نے ٹرین کر دیا ہوتا ہے یا حالاتوں نے ٹرین کر دیا ہوتا ہے وہ اتنے اچھے powerful backgrounds کے نہیں آیا ہوتا ہے لیکن انہوں کا مزاج بن جاتا ہے میں تھلے نہیں لگ سکتا کچھ بھی ہو جائے I want that element of my life میں اس کا toll لے لوں گا میں وہ toll لے لوں گا لیکن میں یہ گھٹ گھٹ کے مرنے والا toll نہیں لے سکتا یہ موت ہے وہ اس کو موت سمجھتے ہیں اور اس toll کو کہتے ہیں وہ ہیں اس کی مطبع آپ اسلام کے اندر بھی تفریق دیکھیں نا کیونکہ اسلام نے یہ شرط لگائی ہے لاجوکاللف اللہ نفس صلی اللہ وسط اسلام کا پیسٹی سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ فیصلہ تمہارا ہے اس کے بعد پھر وہ والی پارٹی آتی ہے جو فرنڈ فرنڈ بھی نہیں دیکھنا چاہتی کہیں پر بھی تو یہ رہتے ہیں مگر یہ پیچھے ہی ہوتے ہیں یہ منافق نہیں ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہماری انگیجمنٹ ہی نہیں ہے جتنا قریب دکھیں گے جتنا شاہ کے قریب دکھیں گے اتنا گولی امبر بھی چل جائے گی سی دے 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 ورک ان کی انگیجمنٹ ہی اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ پاپلیارٹی اور اپر سیٹس کی طرف ہوتے نہیں ہیں کہ جاؤں ان کو یہ بودر کر رہا کہ میرا حق مارا جا رہا ہے انہوں نے ایک جنرل سلیوری ایکسیپٹ کر لی ہوتی کئی موقع ملتا ہے تو ادھر بھی دیکھ جاتے ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی سی بنائی ہوتی اس کے اندروں خوش ہوتا ہے ان کا فریضہ ہی یہی ہے اور ان کا منح جی یہی ہے کہ میں نے گروہ نہیں کرنا وہ گروہ پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اٹ جائیں گے ماں سے کیونکہ پھر ان کو اپنے آپ کو نا فنکشن کرنا پڑتا ہے کہ جو میں نے ایکسیپٹ کر لیا نا تو یہ درس آگے میرا منح جو ہے نا وہ وہ میرا منح چیلنج ہو جائے گا یہاں پر تو میں یہاں پر اگر ان کی بات سن لی نا تو وہ پورا سٹرکچر مجھے میں اسٹنے بڑے نظام کو نہیں نہ کر سکتا پھر اس کے بعد وہ ہیں جو چاہتے تھے مگر اتنی غلطیاں کر کے اندر آ چکے ہیں کہ انرجی ڈرینڈ ہو چکی وہ کر ہی نہیں سکتا کمزوریاں بہت دیمی ہیں اس میں وہ اسے سائیکولوجی کے لیے اتنا مار دیں گے کہ وہ جائے نہیں سکے گا وہ دم توڑ دے گا وہ بورڈر ہی نہیں کروس کر سکتا اور پھر اس کے بعد وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی اس سلیوری کو پھر جیسٹیفائی کرنے کی جنگ لڑتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے تم لوگ جتنے بھی ہو نا تم سب کو لڑکا دینا چاہیے تم لوگ انتشار والے ہو تو سب سے بڑے غلام ہی سب سے بڑے غلام ہی سب سے بڑے غیرت مندوں کو مارنے آتے ہیں سب سے بڑا غلام ہی سب سے لائل غلام سب سے بڑے لائل فری لانسر کو مارنے آئے گا لیکن اس کے اندر اس پورے پروسس میں ہر چیز صحیح غلط کو نہیں کہا جاتا کہیں کہیں پر اس خموشی اور اس برداشت کی شریعت بھی ایک ویلیو کرتی ہے کہ ابھی یہاں پر یہ کام جس ازادی کے لئے تم کر رہے ہو اس سے زیادہ فساد کر دے گی اگر تم نے غیرت کو رکھو غیرت کو زندہ رکھا ہے بچا کے رکھا ہے ورکا بن نوفل نے کہا تھا نا اممہ ختیجہ کو کہ اگر میں ہوا اس ٹائم پر جب انہیں گھر سے دربدر کیا جائے گا جلاوطن کیا جائے گا تو میں ان کا ساتھ دوں گا but he didn't do anything at that time and he died لیکن دل میں نیت تھی کہ اگر وہ دن دیکھے گئے تو میں کروں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے سال نماز پڑی کعبے کے اندر لیکن اگر آپ اس کو اتنے ٹوٹیلین ایمیج میں نہ بھی دیکھیں نا کیونکہ you will feel ایک عورت اپنی غیرت ہم تو ویسل بلوہر ہیں ہم تو ویسل بلوہر ہیں تو ہمیں وہ دوسری والی تو سمجھ آتی نہیں ہے نا لیکن میں ان کے سائٹ سے بھی بولتا ہوں ہمیشہ کہیں کہ آہستہ بجانی پڑے گی کہیں کہ آہستہ بلوہر کرنی پڑے گی حالات ہیں ساری چیزیں ہیں ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ نزاج نہیں ہے میں تب ایک مشکل ہے کام نہیں سٹرائٹیج ڈیپلوماتیکلی سٹرائٹیجکلی ایک بندہ جو ہے وہ رک جائے سبر کر جائے اس کو کیا آپ غلامی بولیں گے ایک عورت شادی بچانے کی کوشش کر رہی ہے مرد ظالم ہے تین بچوں کے خاطر شروعات بھی نہیں دکھا دس سال گزال گی ابھی تو میرے پاس ایک کیس آیا تو اس نے بائیس سال question ہی نہیں اٹھایا 22 years the question was never invited in our heart کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور جو میرا loss ہو گیا نا اس کے ساتھ رہنے کا وہ میں نے شیخ صاحب کی تقریر سنی یا نا اس کے بعد میرا گیرج جا گیا مجھے اس پر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے لیکچر جو نا اب کچھ ایسا ہلا جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یا نا مجھے اتنی زندگی گزر گئی ہے میں 50 پلیس کے آدمی کو تو نہیں گائیڈ کروں گا یہ کہ صحیح ہے تو انپلگ کر لے نیا سٹارٹ لو کہاں وہ جوانی کی عمر تھی انرجی تھی طاقت تھی دماغ تھا آگ تھی غم تھا دکھ تھا زخم تھے یہ سب کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں سر اٹھانے کے لیے اب تو سب بجگی ہوگا اب تو نہ وہ وقت ہے نہ وہ زخم ہوگا نہ اس کا ظلم بھی ویسا نہیں ہوگا so but still people they decide to go for it کہ نہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ موت ہے یہ ویسا واقعی موت ہے یہ ایک آدمی کی موت ہوتی ہے کہ وہ سارے angles پہ گروہ کر کے خوشحال ہو سکتا تھا اور اس کی mental stability کے اوپر feed on کیا لوگوں نے مزاق اڑایا اس کو ظلیل کیا اس کو نیچہ دکھایا اس کو برابر نہیں بیٹھنے دیا کبھی اس کو mentally برابر نہیں آنے دیا اس نے جس دن اچھی کوئی نیک کام کیا اس کو appreciate نہیں کیا اسے acknowledge نہیں کیا اسے اسے اندے نہیں دیا تو ہی رونگ گیا یہ بتائیں terms of relationship کیا ہونے چاہئے پھر hierarchy کے اندر اب آپ system میں آ رہے ہیں ہاں system کے اندر میں سمجھتا ہوں hope and fear دونوں چلنا چاہئے کہ جو بڑے والوں کے لئے نیچے والوں کے لئے ہم نیچے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی terms of وہ کیا terms ہونی چاہیے جس میں love جس میں love یہ غلامی بھی نہ کہلائے اور بغاوت بھی نہ کہلائے love a lot of love very much محبت ہے جو اس psychology کو نہ غلامی نہیں بننے دے گی یا غلامی فیل نہیں ہونے دے گی اگر وہ command دیکھیں under the command اور under the control ہونے کا مطلب غلامی نہیں ہوتی مگر ایک کا تو نفس مہا پر بند ہو رہا ہوگا نا پیار محبت love رسول اللہ سلام کے سامنے ایک مائنر لیول کا گلہ رکھا گیا کہ پیسہ سارا آپ نے ان کو دے دیا ہم نے آپ گھر دیا تو اگر ایک ہیرارکی ایک سسٹم اپنے آدمی کو بلیڈ کر رہا ہے اس کے نفس کو بلیڈ کر رہا ہے خونی ٹرانزیشن سے گزار رہا ہے اس کو تکلیف بہت پیار کرنا چیز پیمپر کیا محبت ایکسپلائیٹ بھی تو کراتی ہے کچھ لوگ اٹیک کرتے ہیں محبت کے نام پر کھارے ہوتے ہیں بیٹھ کے محبت کے ساتھ ساتھ خوپ اور میتھمیٹیکل گروت یہ بھی تو دکھائے گا اگر ایک آدمی ایک جگہ پر کنجیشن میں فر اگزامپل ہم دونوں کا پوڈکاست چل کیا ہمیں پتہ نہیں کہ تیرے پاس اچھا خاصا گیان ہے بانٹنے کے لئے نہیں میرے پاس نہیں ہے don't be humble ہے ہے نا you can talk i know how much you talk i know very well how good you can talk why are you allowing me آپ نے یہ standard set کی ہے نا میں ان کو بولنے دوں گا شیخ کو ہمیں public کیا کہانے دیں یہ ایک آدمی کیوں limit کرنے کے برابر نہیں کہ ہم دونوں بل تو اگر ہم دونے بولتے رہیں گے یہ تو کیوس بن جاگا یہ نہیں ہو سکتا یہ system نہیں ہے یہ اللہ کا بھی نظام نہیں ہے ایک بولے گا ایک اس کو compliment کرے لیکن transition کے اندر کیا ہماری audience اس سارے element کے ساتھ کیا یہ point established نہیں ہوئے کہ بھئی I talk to you you talk to me privileged یا تو کتنے لوگ ہیں جو access کے اوپر ہی نرازگیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں میراد team کے اوپر آپ نے ملنے کے اوپر یہ کیا ہے ملنے میں پیسے لگائے میں کیا کیا الزام لگاتے آپ دے کتنا privileged ہوں نہیں don't try to act here the thing is کہ plus plus مشکل ہوتا ہے کسی کو سننا did you learn anything in 19th 20th podcast was it ایک مزا آیا بات کرنے آگل کھلے بالکل اچھ اب اس علم کے ساتھ خود کو بہت کچھ آگیا اب اب سارا کانٹینٹ دیے جا رہے جہا پر ہمارا structure دو دو تین تین منٹ کی صرف clips دیتا تھا اور ریل پہ آگیا وہاں آپ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کا مال دے رہے ہیں لوگوں کو you explaining the gyan that Allah has given you in your experience you learned they learned فائدہ نہیں ہوا بلکل plus you're handling me as well میرے ساتھ بھی اتنے tangents کھل جاتے ہیں کتنی learning way a day would come in your life when you would be sitting here and somebody in the system would be interviewing you اور وہ loge کہیں گے اس بات کو hierarchy میں دم گھٹنے کا سب سے فائدہ پتہ کیا ہوتا وہ بندہ کہہ سکتا ہے میں بھی گھس پس کے آیا ہوں میں بھی ایک grind سے آیا ہوں یہاں پہ وہ humble کر سکتا ہے لوگوں کو کہ میں direct نہیں بیٹھا یہاں پہ پہلے دن market میں آکے میں announce نہیں کر دیا ایک ہزار اکڑ کی زمین لانچ میں چھوٹے چھوٹے ڈاؤن سے آم کی ہے میں ground level سے اوپر آیا ہوں یہاں پہ this hierarchy gives a beautiful image of a person کہ وہ ground سے ہو کے آیا وہ grind سے ہو کی آیا وہ horizontally گزر کی آیا کسی سے یہ کبھی بھی negative نہیں ہوگی لیکن جس کو آپ بٹھا دیں پرچی کے اوپر obviously ایک system کے اندر acceptability نہیں ہوگی سو summarizing the terms of relationship چاہے organization میں چاہے رشتوں میں چاہے کسی بھی جگہ پہ bleeding without growth love and learning یہ نہیں لیا جا سکتا یعنی کوئی نہ کوئی sense of fulfillment آرہی ہو یا تو محبت سے رسپیک سے growth سے financial سے تھوڑی بہت بھی suffocation جو ہو رہی ہے اس relationship کے اندر ہائرارکی کی وجہ سے جیسے الرجال و قوام وال النصہ ہائرارکی میں تو suffocation ہے ہی ہے اس point کو بھی کر دیں کہ اگر مردوں کو قوام بنایا ہے تو اس کا معلوم یہ نہیں عورت غلام ہے وہ ایک حیرارکی ہے اور حیرارکی کے اندر مرد محبت دے گا ہم آج بات کرنا چاہتے تھے اس پر کہ ایک آدمی جب اپنی غیرت کا سودہ کرتا ہے تو وہ کس سے گزرتا ہے لیکن اللہ نے خیر کا کام کرا دیا کہ ہم نے غلامی اور حیرارکی ان دونوں کا بڑا تفریق بتا دیا ایک انسان اگر کسی نظم و زف میں رہنے والا ہوتا ہے تو وہ غلام نہیں ہے وہ اپر مائنڈ سیٹ ہے بہت سوپیرئر سائکولوجی ہے سسٹیمیٹک سسٹیم کے اندر چلنے والا آدمی ہوں اب وہ ٹھیک ہے سسٹیم اسلام کا ہونا چاہیے that is the ultimate demand کوفر کا بھی اب تو حیرارکی کے اندر بھی بڑے آگئے ہیں بہت نکسز آگئے ہیں اگر ایک ہولوک ریسی ہے ملوک ہیرارکی ایک لیول پہ نہیں ہے بہرحال دنیا تو اس کے بارے ایڈوانس کر رہی ہے لیکن اگر جو بھی ہے جو بھی اگر سسٹم ہے سٹرکچر ہے کسی اندر بھی سفوکیشن ہو رہی ہے بیکاوز آف بینگ ان سسٹم تو اس کو محبت ریسپیکٹ گروت فنانشل لرننگ اس کے ساتھ جو آپ انہیں پرکس کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو دیکھیں نا ایک تو بولتے ہیں کوپرٹ سلیوری تو میں پیسے دے رہو میں پارٹی کرو زیادہ مسئل آ رہا ہے دبائی کے ٹرپ مار کے رہو تم ادھر ہی دیکھیں اب دیکھیں ایک جنگ تھی اس میں سترہ سال کے لڑکے کو آگے کر دیا رسول سلام نے اور ابو بککر اور عمر عدی جیسے ٹینکس چیون کو جو زیادہ ٹیکنکالیڈی میں مجھ جزباتیت سے بڑھ ہوئی گوز فور ایڈ تو کہیں پہ یہاں پہ نہیں میں آپ سے کہہ رہو نا ہائرارکی ہائرارکی کی ڈیفینیشن بتا کہ the best minds working for the people in the best ultimate way best minds it's a plural ایک آدمی کی power اور ایک آدمی کی جو ability اس سے نہیں مگر مختلف انسانوں کی ability سے ultimate benefit اور loss کو handle کیا جا رہا ہے یہ بہت powerful structure of living ہے اور اس کا tol یہ ہے کہ اس میں نفس پر مجروح ہوگا کہیں نہ کہیں ضرب چلے گی نفس کے اوپر کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کو چلا سکتا یہ نفس کو train کرنا پڑتا ہے یہ تربیت کی انبیاء نے آکے کہ ایک order اور ایک hierarchy کو follow کرنا نبوی سنت ہے اتیو اللہ واتیو رسول وعولی لمری من کو فائنت نا ذات فی شہین اگر آپ کے بیچ پہ ردو اللہ رسول پھر اللہ رسول ایکچول constitution پہ آ جائے اگرچہ نفس پہ بھاری ہوگا نبی کی بات ماننا گرا نہیں ہوگا وہ بھی نفس پہ لوگوں کے کچھ بھاری ہوگا کہ بھائی کیوں آج لوگ من کر حدیث نہیں ہے تو یہ بھی ایک تربیت ہے اور وہ جو ہے اس میں جو خاموشی ہے وہ بھی ایک وہ بھی کونفیسکیشن کا کوئی آؤٹکم نہیں اور اس کونفیسکیشن میں کروث ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر پوٹنشل ہے اور آپ ٹول لے سکتے ہیں کہ آپ اپنی خود بنائیں گے پوری سلطنت تو بنائیے کسی روک میں اس کے ٹول بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں اس قدم بڑھ اگر آپ کے بار ٹول لے سکتے آپ کے اندر لیجیے اگر آپ نہیں لے سکتے تو کم اس کے اندر رہتے ہوئے جو آپ سکون دے دے اور آپ گزار سکیں بہترین طریقے اگر آپ لڑن نہیں سکتے تو آپ کو پھر ایک حصہ اپنا جلا دینا چاہیے آپ نے اگر وہ کہتے نا پنجابی میں کھوتا نہ باہر اگر اگر کھوتا کھوچ لٹکی آدھا ہے یہ آپ کا بیس سال بن جائے گا یا تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے سال دو سال کی ریلیشنشپ کے بعد یہ قدرت اور اللہ پر چھوڑ سکتی ہوں یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ آٹھ دس سال کے اندر چینج ہو گا تو آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیتے اور میں نے اس شر کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ میں یہاں سے خیر دائلیوٹ کر کے ابزورب کرتا رہوں گا یہ ہوتی یہ گندے سسٹم میں رہنے کی میں انگیج نہیں ہونا وہاں پر یا میں اتنا پرسنٹ ٹیکس دوں گا تا کہ میرا سیونٹی سکسٹی پرسنٹ سیکیورلی چل رہا گر یہاں پر مگر کسی دن اگر وہ بلیڈ کرنے آتا بھی ہے تو اس میں آپ کی سیویر ٹیکٹک سونے چاہی کہ میں بچنا کس طریقے سے کہ میں اس کی ڈاڑگے نہیں چھنی ہوں لیکن اگر آپ چھیڑتے رہے ایک آدمی ہے وہ ایک باپ کے اندر خوش نہیں اور بار بار چیلنج کرتا ہے تو ایک گھر کا باپ سب سے پہلا اس پر کیا حملہ کرے گا اس کو انسان مر اس کا فائنانس روک دے گا اب فائنانس جب روکے گا اور پیسے روکیں گے اور آپ پورا سٹرکچر روکے گا تو چیخیں چلنے نہیں آپ مزید خراب کو اور خراب کرنے کے لئے لڑیں گے نو وہ باپ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ جو آپ چاہتے ہیں اور کھلی تو یا تو شیخ صاحب گھر چھوڑ دے یا پھر گھر کے اندر رہتے ہوئے کچھ کمپرمائزز کرے گا تو یہ غلامی نہیں ہے کون سی غلامی نہیں وہ جو گھر پہ چلو میں چھپو جاتا ہوں کیونکہ میں باڑھ نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے نا کہ اس کے گھم منا رہا ہے اس چیز کا کہ میں سو کلو کا ڈمبل نہیں اڑھا سکا روز کے کارپز تو نہیں چھوڑے روز کمفرٹ لیا روز کارپز تو نہیں چھوڑ سکتا روز کنسسٹنٹلی تو ایکسیسائز نہیں کر سکتا روز کے پروٹین تو نہیں کھا سکتا روز کی شگر تو نہیں چھوڑ سکتا روز کی سوف ڈرنک تو نہیں چھوڑ سکتا روز جو ہے وہ سلیپنگ اپنا سلیپ پیٹن ٹھیک نہیں کر سکتا ایک ڈسسپلین میں لانا ہی نہیں اپنے آپ کو تو اس بات کا کیوں ہم منا رہا ہے کہ میرا مسل ڈیولپ نہیں ہو سکتا پھر آپ کے حق میں اگر پانچ کلو کئی ڈنبا لہ رہا ہے تو آپ خوشی خوشی گزار اس کے ساتھ دول تو وہ بھی لے رہا ہو گا ڈیمانڈ آپ کی ہے 200 کلو کی بینچ ماروں میں چیسٹ پہ باڈی ویلڈنگ اور کام میرے ایسے ہیں کہ پروٹین شیک بھی ساتھ وہ آواز کی کپیسٹی ملتی ہے وہ گری نہیں کرتا آپ وہ ہی ہو جو آپ نے کمفرٹ زون لیا جتنا سٹریس آپ برداشت کر سکتے ہو اتنی بڑی سلطنت اللہ آپ کو تحفے میں دے جتنا مسئل آپ اگزرٹ کروگے اتنا مسئل آپ کا خوبصورت بھی لگے جتنی پاور بھی جتنی کمفرٹ زون آپ لیں گے تو پھر اس پہ شکایت نہیں بنتی آپ جس اس ملک کے لحاظ سے بھی آپ کو کوئی کمپلینز بھی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کہ اور جائیں گے تو وہ وہ پہ ایک الہیدہ پرکس ہیں پھر 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 queen کو allegiance دینی پڑے گی تو یہ آپ کے ایمان کے اوپر بھی آجے بات بھئی کہ آپ کو allegiance جو ہے وہ صرف ایک اسلامی نمائندہ کو دینی چاہیتی ایسا مسلم انشاءاللہ آپ نے بات کما دیں لیکن اگر اپنی لائف کے چھوٹے structure پیٹنس پر بھی بات کریں اور political level پر نہ بھی جائیں اویسلی میں بات سنے یہ بھی تو toll ہے نا آپ اکیلے چلے اگر یہاں پر آپ نے اپنا right delegate کرنے حق delegate کرنے تو آگے اپنی power delegate کرنی ہے toll تو وہاں بھی ہے اگر آپ کہتے ہیں بھائی میں کسی system کے اندر سر جھکا کے نہیں رہ سکتا تو آپ جب power میں آئیں گے تو آپ نے بھی تو آگے لوگوں کے سر اٹھانے ہے تو ادھر بھی power delegate اس کو grow کرتے بھے کیسے پھر برداشت کریں گے یہی تو اصل power کی نشانی ہے کہ وہ اپنے اوپر اور لوگوں کھڑا کرتا ہے toll تو it's the choice you need to know کہ اگر آپ نے soul proprietorship ہی رکھنی ہے ساری زندگی تو پھر وہ scale اتنا ہی رہے گا پھر growth جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ اوپر رہ کے growth کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ آپ کا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ زیادتیاں ظلم ستم کتل کرتے کل کو آپ کی انسانی غیرت تنگ کرے آپ کو اس کا گلہ گھونٹ رہا چاہیے آپ کمپلین نہیں کریں یہاں پر آپ اس غیرت کے تحت ایکٹ کر رہے ہو اور عمل آپ کا پانچ کلو اٹھانے والا نہیں ہے یہ فساد ہے یہ بھی مسئلہ ہماری قوم میں زیادہ ہے شوق بڑے ہیں محنت کام خواب بڑے ہیں کام کچھ بارک اللہ بڑے ہیں محنت